بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈی آئی جی اوپریشنز لاہور پولیس ڈاکٹر عابد خان کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس نے لاہور پولیس کے حکام کو دعا کازمی کا نکاح نامہ فراہم کیا اور حکام نکاح نامہ پر موجود اڈریس پر جا کر لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں تہم مقامی ویڈیا میں آنے والے اطلاعات کو رد کرتے ہوئے لاہور میں ڈی آئی جی اوپریشنز کا کہنا تھا کہ دعا زہرہ کے پولیس کو ملنے کی خبروں میں صداقت نہیں ہے کراچی کے علاقے الفلا سے پندرہ روز قبل پرسرار طور پر لاپتہ ہونے والی دعا زہرہ کے حوالے سے لاہور پولیس کے ڈی آئی جی اوپریشنز ڈاکٹر عابد خان نے کہا ہے کہ لڑکی کی بازیابی کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے اگر بی بی سی اردو سے بات چیت کرتے ہوئے دعا کازمی کے والد سید مہدی علی کازمی کا کہنا تھا کہ تحال پولیس یا کسی ادارے نے دعا کی بازیابی کے حوالے سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے دعا زہرہ کے لاپتہ ہونے کے بعد اب ان کا ایک مبینہ نگاہ نامہ سامنے آیا ہے اور اس دساویس میں بچی کے عمر 18 سال لکھی ہوئی ہے جبکہ دعا کے والد کا دعویٰ ہے کہ ان کی بیٹی کے عمر روہ ماہ کو 14 سال ہوگی واضح ہے کہ اس سے قبل کراچی پولیس کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ دعا زہرہ کو لاہور سے بازیاب کروا لیا گیا ہے اس وقت سندھ پولیس کے علا افسر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کریمنل انویسٹیگیشن ایجنسی کریم خان نے بی بی سی اردو کو بتایا تھا کہ دعا زہرہ اپنی مرضی سے گئی تھی انہیں اغوار نہیں کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ دعا کازمی کو لاہور سے تلاش کر لیا گیا ہے اور تحال وہ لاہور پولیس کی حفاظتی تحویل میں ہیں اور جلد انہیں کراچی پولیس کے حوالے کیا جائے گا کراچی کے علاقے نمائش چورنگی پر ماہ رمضان نے فلاحی تنظیم جافریا ڈیزاستر سیل کی جانب سے روزہ داروں کے لیے سہری اور افتاری کا بندوبست کیا جاتا ہے ادارے کے سربراہ زفر عباس نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اس شب وہ لوگوں کو سہری کرانے کے بعد بیٹھے تھے کہ دعا کازمی کے والد سید مہدی علی کازمی ان کی والدہ اور خالہ آئیں اور بتایا کہ ان کی بیٹی لا پتا ہے لیکن پولیس ان کی نہیں سن رہی اور کہہ رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں مصروف ہے اس کے بعد زفر عباس نے لڑکی کے والد کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جس میں آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز اور دیگر حکام سے اپیل کی گئی اور کہا گیا کہ آپ بھی بیٹی والے ہوں گے ان کا درد محسوس کریں جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور حکام نے نوٹس لے لیا سگد مہدی علی گولڈن ٹاؤن کو رنگی کے رہائشی ہیں وہ آئی ٹی کے شبے سے منسلک ہے اور گھر سے ہی کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی چودہ سالہ بیٹی دعا دوپہر کو تقریباً بارہ بجے کے قریب کچھڑا پھینکنے نیچے گلی میں گئی تھی جہاں سے لا پتا ہو گئیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پڑوسیوں سے معلوم کیا لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا جو وہاں دو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پولیس اور ہمیں ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے مہدی کازمی کی تین بیٹیاں ہیں جن میں دعا سب سے بڑی تھی وہ بتاتے ہیں کہ کرونا کے بعد انہوں نے دعا کو سکول نہیں بھیجا اور سوچا کہ ویکسن کروانے کے بعد بھیجیں گے لیکن یہ ممکن نہیں ہوا یہ واقعہ کراچی کے الفلہ تھانے کی حدود میں پیش آیا اور مہدی کازمی کے مطابق اس سے قبل تو پولیس ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی تاہم اب رینجرز انٹیلیجنس سمیت تمام دارے متحرک ہیں اور یہ سب اس وقت ممکن ہوا جب زفر عباس کی ویڈیو والل ہوئی انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن اور دیگر حکام مہدی کازمی کے گھر پر گئے اور تعاون کی یقین دہانی کروائی ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ پولیس پر اعتماد کا فقدان ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھ دے کہ یہ پولیس کا آدم تعاون ہے بلکہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ ایسے کیسز میں فیملی اور والدین تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جلد از جلد واپس آئے لیکن پولیس اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس وقت تین ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ایسے سپی انٹی وائلنٹ کرائم سیل اس کی نگرانی کر رہے ہیں مہدی کازمی نے بتایا کہ انہیں واتس اپ پر دو پیغام آئے تھے جن میں تعوان طلب کیا گیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی دعا سے بات کروائی جائے تاکہ انہیں یقین ہو کہ بچی ان کے پاس ہی ہے لیکن اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا جی ڈی سی کے زفر عباس نے بتایا ان کے پاس بھی ہیدراباد سے کول آئی تھی اس شخص نے بتایا کہ انہیں پتا ہے کہ لڑکی کہاں ہے انہوں نے اس کو والد کا نمبر دیا کہ انہیں بتاؤ پولیس نے اس کی نشاندہی پر سانگڑ میں چھاپا مارا اور وہاں سے ایک چودہ پندرہ سالہ لڑکی کو بازیاب کیا گیا وہ لڑکی بھی کراچی کی ہی تھی لیکن وہ دعا کازمی نہیں تھی مہدی کازمی کے مطابق انہیں کچھ پڑوسیوں پر شباہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے پولیس کو آگاہ کیا انہیں یقین ہے کہ ان کی بچی جلد بازیاب ہو جائے گی باوجود اس کے وہ کئی خدشات میں مبتلا ہیں ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائکن پر کلک کرنا ہرگز بک بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں